دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی ووڈ کی مووی گہرائی کے بارے میں جو ریلیز نہ ہو سکی اس فلم کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے نصیر الدین شاہ، سنیل شیٹی، روینا ٹنڈن، انوپا مکھیر، سداشیو امرپورکر، الوک ناث، رزا مراد اور مون ایش بل اس کے علاوہ اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے تھے گوتم ورما اور یہ فلم ایم ایم انٹرپرائزز کے بینر تلے بن رہی تھی اور اس فلم کو میوزک دے رہے تھے آنند ملند یہ بات ہے سال 1994 کی جب مہرا فلم کے بلاب بسٹر ہو جانے کے بعد سنیل شیٹی، نصیر الدین شاہ اور روینا ٹنڈن کو ایک بار پھر ساتھ کاسٹ کیا گیا تھا اور 1994 میں ہی فلم کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ فلم بھی مہرا فلم کی طرح ایک ایکشن تھریلر فلم ہونے والی تھی اور اس فلم کے بہت سے پوسٹر بھی ریلیز کیے گئے تھے اور بہت سی میکزینز اور نیوز پیپرز میں اس فلم کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے گئے تھے اور اسی سال فلم کی شوٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن 40% شوٹنگ ہو جانے کے بعد یہ فلم کسی وجہ سے رک گئی اور پھر کبھی دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو پائی اور یوں ناظرین سنیل شیٹی اور نصیر الدین شاہ کی یہ جوڑی پھر سے نہ دیکھ پائے تو دوستو گہرائی مووی کے بارے میں اب سب کی کیا رائے ہیں کہ اگر سنیل شیٹی کی یہ مووی اس ٹائن پہ بن کے ریلیز ہو جاتی تو باکس آفیس پر ہٹ ہوتی ہے پھر بلاک بسٹر ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی